اسلام علیکم دوستو آپ سبی کا ہمارے چینل میں سواغت ہے آج ہم حضرباد لوگ سبا پارلیمنٹ شطر سے اور ایک بڑی خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں جیسے کہ آپ سبی نے دیکھا ہی ہوگا کہ کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی آج آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے گڑھ میں سیند کرنے کے لیے وہاں پر ماجوی لطا جیسی ایک کینڈیڈیٹ کو میدان میں اتارا ہے جس کو لے کر ماجوی لطا لگاتار بیشنو اسود الدین عبیسی صاحب کے خلاف زہر اوگل رہی ہے جس طرح سے آپ سبی نے دیکھائی ہوگا کہ میڈیا اور شوشل میڈیا پر بھارتی جنتہ پارٹی کے اس کینڈیڈیٹ کو بھارتی جنتہ پارٹی کے اس امیدوار کو لگاتار میڈیا کی جانب سے بہت بڑی ہائک ملتی بھی نظر آ رہی ہے اور ماجوی لطا کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسود الدین عبیسی صاحب کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے اور یہ بہت بڑی فائر برینڈ نیتا ہے لیکن بیرشتر اسود الدین عبیسی صاحب لگاتار یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار کو کم و بیس تین لاکھ سے زیادہ اوٹوں سے ان کو ہرایا تھا انشاءاللہ اتالہ اس بار بھی مجلس اس قلعے کو فتح کرے گی اور مجلس تحضر مسلمین پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کے گرور کو توڑے گی اور میڈیا جس طرح سے برم پہلا رہا ہے اس برم کو توڑے گی کیونکہ آج میڈیا کی جانب سے مادوی لطا کو لگاتار اونچہ دکھایا جا رہا ہے اور ان کو بھارتی جنتہ پارٹی کا دمدار امیدوار بنا کر میدان میں اتارا جا رہا ہے اس طرح سے میڈیا کی جانب سے مادوی لطا کو دکھایا جا رہا ہے لیکن بیرشتر اصد دین اویسی صاحب ایک ایسی یہاں پر پہچان بنائے ہوئے ہیں اور ایسی ایک یہاں پر مجلس کے امیدواروں کے جانب سے اور مظلوم آواز کی پہچان بن کر مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے قائد بیرشتر اصد دین اویسی صاحب نے اس پارلیمنٹ شطر سے اپنا یہاں پر ایک دمدار پلان کے ذریعے سے اور ایک اپنے پہچان کے ذریعے سے ہیدروات کے لوگوں کا انہوں نے دل جیتا ہے انشاءاللہ اوطالعہ اس مرتبہ بھی بیرشتر اصد دین اویسی صاحب کے حق میں یہاں پر لوگ اوٹ ڈالیں گے اور مجلس کو کامیاب بنائیں گے تو آپ سب مل کر ایسے ہی ہمارے چینل پر بنے رہے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں